تمام تعریفیں اللہ حرک العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے اہل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربع الاول ہمارے درمیان ہے ربع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور کیا کچھ دینی کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے اس تعلق سے معلومات اور تحقیق ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے شریعت اسلامیہ قیامت تک کے لئے ہے اور تمام نیکیاں اور بھلائیاں اللہ نے اپنے دین میں بیان کر دی عجر و سواب کے تمام کاموں کا ذکر ہو گیا ہے قیامت تک ان میں نہ کوئی تبدیلی ہوگی نہ کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی اب جو شخص بھی کوئی عمل اللہ کے لئے آخرت کے لئے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں انجام دیتا ہے تو اس کے لئے عجر ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں ہیں انعامات ہیں جو آیت میں نے پڑھ یہ سورہ بنی اسرائیل کی اس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ذکر کیا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَوْلَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ہر مومن جو آخرت کے لئے شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کی کوشش کی اس کے عمل کی قدر کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور اس کا عمل قابل قبول ہوگا جس نے آخرت کے لئے یعنی آخرت کو سمارنے کے لئے آخرت کو اچھا بنانے کے لئے آخرت میں نام اعمال کو وزنی کرنے کے لئے اللہ کے دین پر عمل کیا ہوگا اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اس کے اس عمل کی قدر کی جائے گی اور اس کا وہ عمل قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو واضح ہے کوئی ابحام اس میں نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو مومن ہے اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق عمل کرے اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے تو اس کے اس عمل کو اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہوگی ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی اسی اصول کے مطابق گزارنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں چھوٹا ہو یا بڑا ظاہری ہو یا باطنی مالی ہو یا بدنی کوئی بھی عمل ہو وہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کتاب و سنت کا نام ہے شریعت کتاب و سنت میں بیان کر دی گئی ہے صحابہ اکرام کے آثار میں بیان کر دی گئی ہے تو ہمیں اپنے تمام عامال کو اسی روشنی میں انجام دینا چاہیے میں نے ذکر کیا کہ ربیو الاول کا مہینہ ہمارے درمیان ہے اس مہینے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی یہ بالکل کنفرم ہے تمام روایات سے کی روشنی میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کی ولادت وہ ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر بھی اتفاق ہے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر ہے مسلم میں روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تو پیر کا دن بھی متفق ہے آپ کی پیدائش کے تعلق سے تاریخ کونسی تھی ربیو الاول کے مہینے میں تو تاریخ کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے مورخین نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں اپنی کتابوں میں کی ہیں اور لوگوں کے مختلف اقوال ہیں کسی نے آٹھ ربیو الاول ذکر کیا ہے کسی نے نو ذکر کیا ہے کسی نے بارہ ذکر کیا ہے کسی نے دس بیان کیا ہے کسی نے سترہ بیان کیا ہے تو اس طرح سے تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہوئی اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں مہین الدین ندوی نے تاریخ اسلام میں شبلی نومانی اور سید سلمان ندوی نے سیرت النبی میں قاضی سلمان منصور پوری نے رحمت اللہ العالمین میں مولانا حبد الرحمان سیوہاروی نے قصص القرآن میں عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے مختصر سیرت رسول میں مولانا صفی الرحمان نے الرحیق المختوم میں تاریخ دول العرب والاسلام میں محمد طلعت نے مصر کے مشہور حیدہ عالم محمود پاشا فلکی نے اپنے رسالے میں نو ربی الاول کو بیان کیا ہے یہ موجودہ اور قریب کے زمانے کے محققین گدرے ہیں سیرت نگار گدرے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں جن کا ذکر میں نے کیا ہے نو ربی الاول کو بیان کیا ہے باقی میں نے ذکر کیا کہ کسی نے آٹھ بھی بیان کیا ہے علامہ ابن کسیر نے اور اسی طرح علامہ البانی کی نے جو سیرت پر حاشہ لکھا ہے اس میں مولانا محمد اسمائل صاحب گجران والا نے اور دوسرے محققین نے آٹھ تاریخ کو بیان کیا ہے اور غالباً بریلوی عالم احمد رضا خان نے بھی آٹھ ربی الاول کو بیان کیا ہے اسی طرح بعض نے دس کا ذکر کیا ہے بعض نے سترہ کا ذکر کیا ہے تو تاریخ کا تعیون متفقہ طور پر مورخین کے یہاں نہیں ہے لیکن محققین نے راجے قرار دیا ہے نو تاریخ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اکثر مورخین کے نزدیک نو تاریخ ہے نو ربی الاول ہے ہمارے ہاں مشہور بارہ ہے بارہ کا قول بھی ہے لیکن اس میں جو روایات آئی ہیں ان میں اکثر پر مورخین نے اور محدثین نے کلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ربی الاول ہی کے مہینے میں ہوئی اس پر اتفاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر بھی اتفاق ہے کہ پیر کا دن تھا آپ کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی وفات بھی پیر کے دن ہوئی اور مہینہ ربی الاول ہی کا تھا اب وفات کی تاریخ میں بھی بڑا اختلاف ہے اور مورخین کے ہاں بہت سارے اقوال ہیں اکثر نے بارہ کا ذکر کیا ہے کسی نے ایک ربی الاول کا ذکر کیا ہے کسی نے دو کا ذکر کیا ہے کسی نے گیارہ کا ذکر کیا ہے تو اس طرح وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے لیکن دن پیر کا تھا اس پر اتفاق ہے مہینہ ربی الاول کا تھا اس پر اتفاق ہے اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بارہ ربی الاول کو بارہ وفات کا دن کہا جاتا تھا گھر کی عورتیں بھی اسی نام سے اس دن کو یاد رکھتی تھیں کہ بارہ وفات آ رہی ہیں اور بارہ وفات پر کچھ نہ کچھ رسوم اور کھانے وانے کا سلسلہ بعض گھرانوں میں ہوتا تھا لیکن اب کچھ سالوں سے اسی بارہ وفات کو لوگوں نے جشنِ عیدِ میلاد النبی کے نام سے منانا شروع کر دیا ہے اور ہر سال یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور اس پر باقیدگی سے پہلے تو ہوتا تھا کہ میلاد کی مجلسیں ہو جائے کرتی تھے لوگ اپنے گھروں میں مسجدوں میں بعض علاقوں میں میلاد کیا کرتے تھے کہ صاحب میلاد ہو رہا ہے نبی کا میلاد کی مجالس منقض ہو رہی ہیں لیکن جب سے یہ مسئلہ سیاسی ہو گیا اور سیاسی لیڈران اس میں کود گئے ہیں اور مسلمانوں کو ووٹ بینک بنانے کے لیے ہر سیاسی پارٹی نے اس کو بڑھاوا دینا شروع کیا تو اب مسلمانوں کے طبقے نے بھی جلوس کا ایک سلسلہ شروع کر دیا اور اب جلوس میں بعض علاقوں میں تو وہ میوزک وغیرہ ہوتا ہے ڈی جے وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ ناچ کود بھی ہوتا ہے یہ سب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کلپس آتی رہتی ہیں ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ناچ رہے ہیں اور اب تو باقاعدہ کیک کٹنے لگا اور بڑا لمبا چوڑا کیک تیار ہوتا ہے اور رسول کی آمد اور برث ڈے اور کیا جس طرح سے سالگیرے پر لوگ کہتے ہیں ہیپی برث ڈے یا رسول اللہ ہیپی برث ڈے یا رسول اللہ کی نعرے لگا کے کیک کٹا جا رہا تو پورے طور پر دوسری قوموں کی نقالی اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی نقالی ہو رہی ہے تو آج کے لیے سب سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے لیے ایک سب سے بڑی بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہے صاحب محبتِ رسول میں سب ہو رہا ہے اور شیطان نے ایک وسوسہ اور ڈال دیا وہ کیا ہے وہ وسوسہ یہ ہے کہ صاحب غیر مسلم بھی بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں اور اس میں ان کا مظاہرہ ہوتا ہے مسلمانوں پر روب ڈالتے ہیں وہ اور روز ان کے جلوس نکل رہے ہیں کہیں بجرنگدل والے نکال رہے ہیں کہیں فلاں نکال رہے ہیں کہیں فلاں نکال رہے ہیں ہمیں بھی اپنا روب جمانے کے لیے دوسری قوموں پر جلوس نکالنا چاہیے اب شیطان نے ایک وسوسہ یہ ڈال دیا ہے اور کچھ حضرات جن کے بڑوں نے میلاد کو بدت لکھا ہے اپنے فتاوہ میں مجالی سے میلاد کو بدت لکھا ہے تو جلوس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں وہ آج ان کے اساغر ان کے چھوٹے مولوی اور اس دور کے مولوی کئے کے نام کے ساتھ مفتی لگ رہا ہے کئے کے نام کے ساتھ امام لگ رہا ہے کئی امام ایسوسیشن کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں اس طرح سے تنظیم لوگوں نے بنا رکھی اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اب وہ جناب کہیں سیرت النبی کے نام سے اور کہیں میلاد النبی کے نام سے اور کہیں ولادت با سعادت کے نام سے انہوں نے بھی شروع کر دیا اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا اور یہی دلیل کہ صاحب ان لوگوں کے اتنے پروگرام ہوتے ہیں اتنے جلوس نکلتے ہیں سڑکوں پر تو ہمارا بھی کچھ ہونا چاہیے ہم کیسے روک دکھائیں ان لوگوں پر یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا ہے اور اچھے خاصے سمجھدار لوگ کہیں صاحب ہے تو غلط یقیناً یہ کام بیدت ہے لیکن مسلحت کا تقاضہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے جلوس میں شریک ہونا چاہیے تاکہ دوسری قوموں پر روپ پڑے اور مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اللہ حب پر یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہے جو آج بہت سے سفید پوشوں کے ذہنوں میں پڑا ہوا ہے اللہ اپنا رحم فرمائے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے اس طرح کے وساویس سے میرے بھائیوں دوسری قوموں پر روپ کیسے تاری ہوگا آپ کا یہ طریقہ ہے آپ ہر سال نے روزانہ جلوس نکالتے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والے آپ صبح شام جلوس نکالیں کسی پر کوئی روپ پڑنے والے نہیں ہمارا روپ دوسری قوموں پر اگر پڑے گا اور پڑا ہے ماضی میں ہماری تاریخ روشن ہے وہ اسلام پر عمل کرنے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں عصوہ رسول کو اپنانے میں ہے ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق تو گزارنے کی کوشش کریں جلوس تو ہم نکال رہے ہیں لیکن زندگی ہماری اسلام کی روشنی میں نہیں ہے عمل ہمارا کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے عقیدہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق نہیں عمل ہمارا کتاب و سنت کے مطابق نہیں اور ہم چلے ہیں بے ایمانوں کی طرح اور منافقین کی طرح جلوس نکالنے کے لئے اور روب ڈالنے کے لئے تو روب تو مومنین کا پڑھتا ہے مومن تو بنے پہلے جلوس نکالنے سے مومن نہیں بنیں گے جلوس نکالنے سے اللہ کی مقرب نہیں بنیں گے اللہ کا تقرب اور ایمان کی حلاوت اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزرے گی تو طریقے رسول کے مطابق تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ عقیدہ ہے نہ معاملات ہیں کوئی چیز نہیں ہے اور چلیں ہم جلوس نکال کر دوسری قوموں پر روب جمانے کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوا ہے اس کا کوئی روب نہیں پڑتا کسی قوم پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ دیکھتے ہیں ہمارے کردار کو وہ دیکھتے ہیں ہمارے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں ہمارے قول و فعل کو اس میں ہم ٹھیک ہو جائیں تو دوسری قومیں آج بھی ہمارا لوہا مانیں گی آج بھی ہمیں بڑا بنائیں گی آپ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا آپ سے پچاس ساٹھ سو سال پہلے غیر مسلم برمے فیصلوں کے لیے مسلمانوں کو بلاتے تھے میاں صاحب سے فیصلہ کرائے گی چلو فرامیہ صاحب کے پاس چلو ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں ان سے اپنی معاملات کو تیہ کرائیں گے یہ تھا یہ ہے روگ یہ ہے دوسری قوم پر سکہ بیٹھنا کہ دوسری قومیں ہمیں اپنا بڑا مانتی ہیں لیکن آج ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے ہم جلوس کتنے نکالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول تئیس سال دنیا میں رہے کل عمر آپ کی ترے سٹھ سال تھی تئیس سال نبوت اور رسالت کے ہیں آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی چالیس سال کی ہے چالیس سال کی جو زندگی مشرقین مکہ نے آپ کی دیکھی تھی سب آپ کے محترف تھے سب آپ کے قائل تھے ہر ایک آپ کو صادق و امین کہتا تھا محترم مانتا تھا عزت و توقیر کرتا تھا لیکن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفحہ سے یہ اعلان کیا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو وہی معبودِ برحق ہے تم کامیاب ہو جاؤ گئے یہی لوگ جو امین و صادق کہتے تھے جو احترام کرتے تھے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے دشمن ہو گئے ناراض ہو گئے سخترین مخالفت پر آ گئے ایزائیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے یہاں تک کہ قتل کے منصوبے بنائے ان لوگوں نے آپ کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے سگا چچا ابو الہب شامل تھا سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہ وہی ابو الہب ہے جو آپ سے محبت کرتا تھا بھتیجہ ہونے کے ناتے محمد ابن عبداللہ ہونے کے ناتے لیکن جب یہی محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہو گئے اور اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں مخالفت شروع ہو گئی یہ فرق ہے اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی اور رسول قبول کرنا ہے بحیثیت محمد ابن عبداللہ نہیں بحیثیت محمد رسول اللہ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کا مسئلہ ہے اور نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کا معنی ہے کہ آپ کی کامل پیروی اور اتباہ کی جائے تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس سالہ دور کے بہت سے واقعات تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں لیکن باوجود تلاش کرنے کے چالیس سالہ دور میں کہیں نے ملا کہ آپ نے اپنے تاریخ میلاد پر تاریخ ولادت پر یا تاریخ یا ولادت کے دن پر کسی طرح کی کوئی مجلس یا خوشی کی کوئی تقریب منقد کی ہوئی اس چالیس سالہ دور میں جو نبوت سے پہلے کا تھا اب آجائیے تئیس سال کا دور نبوت کا دور ہے اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے حلال نازل ہو رہا ہے جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ نے ان کا نزول ہو رہا ہے جائز و نجائز احکام کا نزول ہو رہا ہے یہ کام جائز ہیں یہ نجائز ہیں یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں ان کا تذکیہ نفس کر رہے ہیں انہیں توحید سکھا رہے ہیں شرک سے باد رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں تئیس سالہ دور میں ہوئی تئیس سال کا مختصر دور کتنا بڑا زمانہ ہوتا ہے نہایت مختصر زمانہ ہے لیکن اسلام دنیا کے بیشتر ممالک میں پہنچ گیا صرف تئیس سالوں میں ایسی تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے بھائیو آج یہ بھی معتریف ہیں جلوس نکالنے والے جلوس نکالنے والے بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی تقریب نہیں کی تب ہی تو سوال کرتے ہیں کہ یہ مدرسے تھے نبی کے زمانے میں نہیں تھے تو میلاد بھی نہیں تھا مدرسے ہیں تو ہم میلاد بھی کرتے ہیں یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مداری سے دینیا نہیں تھے یہ بخاری مسلم نہیں پڑھائی جاتی تھے تو جب اس زمانے بخاری مسلم نہیں پڑھائی جاتی تھی اور آپ کہتے ہیں میلاد بھی نہیں تھا ثبوت تو دے نہیں پاتے ہیں تو اس طرح کی دلائل دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیس سالہ دور نبوت میں ایک دن بھی اپنے کسی صحابی کو یہ نہیں تعلیم دی کہ جب میری پیدائش کا دن آئے تو تم اس میں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ اگر یہ دین ہوتا یہ نیکی ہوتی یہ ثواب کا کام ہوتا تو آپ تعلیم فرماتے اس کی خود آپ یہ تقریب منقد کرتے لیکن آپ نے ایسی کوئی تقریب منقد نہیں کی اس سے بات واضح ہے کہ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے صحابہ اکرام کی محبت کی مثالیں بے شمار ہیں محبت رسول سب سے زیادہ صحابہ اور آپ کے اہلِ بیعت کو تھی آپ کی ازواج متحرات آپ کے داماد آپ کے خاندان کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے جن کو آپ نے اپنے اہلِ بیعت میں شامل کیا اور آپ کے نواسے یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ محبت فرماتے تھے ہم لوگ تو اس کے پاسن میں بھی نہیں ہم لوگوں کا تو موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ان حضرات میں سے بھی کسی نے اپنے نبی کے یومِ ولادت پر کوئی تقریب نہیں منائی کوئی جلوس نہیں نکالا اور یہ جلوس جلوس تو اسلام میں کہیں ہیں ہی نہیں کہیں نہیں ہیں جلوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جھنڈیاں اور جھنڈے لے کر بازاروں میں نکلنا کہیں نہیں ہے خلفہ راشدین نے نہیں کیا ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی انہوں نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا تو یہ سارے لوگ اس کام سے غافل تھے یہ کام نہیں کیا تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی کوئی جرت کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی کہہ سکتا ہے وہی کہے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا بے ایمانی یہ بات کہہ سکتا ہے ایماندار تو نہیں کہہ سکتا ہے تو ان حضرات نے تو ایسا نہیں کیا اس طرح کی کوئی مجلس کوئی تقریب کوئی جلوس نہیں نکالا تو کیا ہم اس محبت کو مانے یا آج کے لوگوں کے محبت کے دعوے کو مانے ظاہر ہے ہمارے لئے تمہیں یار صحابہ اکرام ہیں ہمارے لئے تو صحابہ اکرام کا عمل میں یار ہے تو اس لئے میرے بھائیو دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے آیا قرآن مجید میں سورہ یونوس کی ایک آیت ہے جسے آج کے لئے حضرات پیش کر رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں کیسی کیسی جرت لوگ کرتے ہیں قیامت کی دن اللہ کو مدکھانے کا بھی خوف لوگوں میں نہیں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبی ذالک فلیفرحو یہ سورہ یونوس کی آیت نمبر اٹھاون ہے اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوش ہو جاؤ اب استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی پیدائش اللہ کا فضل ہے اور آپ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اللہ فرماتا فلیفرحو خوش ہو جاؤ تو ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں خوشی بنا رہے ہیں آپ نے اس ممبر سے بارہا ایک جملہ سنا ہوگا منحج سلف سلف سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں منحج سحابہ اور تابعین یعنی صحابہ اور تابعین کا طریقہ منحج کہتے ہیں طریقے ہم ہمیشہ اس اصول کو بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی تعبیر تفسیر منحج سلف کے مطابق یعنی صحابہ اور تابعین کے طریقے کے مطابق قرآن کو صحابہ اور تابعین نے کیسے سمجھا ہے اسی طرح سمجھنا ہے تو ہدایت پر رہے گے حدیثوں کو صحابہ اور تابعین نے کیسے سمجھا اور عمل کیا اسی طرح سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو ہدایت پر رہیں گے اس طریقے سے ہٹ جائیں گے تو گمراہی شروع ہو جائے گے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی معلوم تھی یہ آیت حضرت عمر کو بھی معلوم تھی یہ آیت حضرت عثمان کو بھی معلوم تھی یہ آیت حضرت علی کو بھی معلوم تھی یہ آیت حضرت حسن کو معلوم تھی یہ آیت حضرت حسین کو معلوم تھی عبد الرحمان امن عوف کو معلوم تھی بے شمار اشرہ مبشرہ میں صحابہ ہم کو معلوم تھی اور بے شمار صحابہ اکرام کو یہ آیت معلوم تھی کوئی صحابی اس آیت سے غافل نہیں تھا ہر صحابی کو اس آیت کا علم تھا انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا اور کیسے عمل کیا کیا اس آیت کو اسی طرح سمجھا جیسے آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں اور یہ جلوس اور تقریبات اور یہ اس انداز میں عمل کر رہے ہیں یا ان حضرات کی طرح کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا انہوں نے جلوس نہیں نکالا انہوں نے نبی کی سالگرہ نہیں منائی انہوں نے کوئی جشن منقید نہیں کیا انہوں نے کھانے نہیں بنائے انہوں نے دیغیں نہیں بنائیں انہوں نے نیازیں نہیں کی تو یہ آیت انہوں نے سمجھی یا انہوں نے سمجھی اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے نہیں سمجھی تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا بہت خراب ہو جائے گا اور آدمی ایمان کی دائرے سے نکل جائے گا کیونکہ اصل تو قرآن جن کے سامنے نازل ہوا ہے جنہوں نے براہ راس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا ہے جنہوں نے براہ راس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے انہوں نے اس آیت پر کس طرح عمل کیا ایسے نہیں کیا جیسا کہ آج کے لوگ بیان کرنا ہے تو آج کے لوگوں کا معنی اور مطلب غلط ہے باطل ہے اور اس آیت کا غلط تفسیر ہے نہیت غلط تفسیر ہے تو صحابہ اکرام کا منحج تابعین کا منحج یہ میار ہے قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ اللہ فرماتا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پا جاؤ کون لوگ مراد ہے صحابہ مراد ہے تو ان لوگوں کے میار کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ گمراہی سے بچنے کے لیے منحج سلف سپیڈ بریکر کا کام کرتا ہے گمراہی سے بچنے کے لیے کوئی بھی شخص کہیں بھی پیٹھ کر قرآن کی کسی آیت کا مطلب اپنی عقل سے بیان کرنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ گمراہیاں شروع ہو جائیں تو ہمیں کتاب و سنت کا وہی مفہوم اختیار کرنا ہے وہی مانا لینا ہے وہی تفسیر پر عمل کرنا ہے جو صحابہ اکرام سے اور تابعین سے منقول ہے یہ بنیادی چیز ہے اور میار ہے تو جب ہم اس سیز کو پرکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اچھا سلسلہ کب سے شروع ہوا یہ چوتھی سدی ہجری میں یعنی تین صدیاں مستقل خالی ہیں اس عمل سے چوتھی سدی ہجری میں مصر میں فاطمیوں کا دور تھا یہ رافضی اور شیعہ تھے میلار کی مجلسوں کا سلسلہ ان فاطمیوں نے شروع کیا تھا یہ وہاں سے ایجاد ہوا ہے درمیان میں یہ بند ہوا ایک شخص آیا اس نے بند کر دیا پھر ساتمی ہجری میں یا چھٹی ہجری میں موسل کے حاکم ابو سعید مضفر الدین نے اس کو شروع کیا اور اس کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں یہ کوئی نہیں تھا تو ان مسلمانوں کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے وہ محبت رسول نہیں رکھتے تھے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا حشر انہی مسلمانوں کے ساتھ کرے خیر القرون کے مسلمانوں کے ساتھ کرے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور خلفہ راشدین کے ساتھ ہمارا حشر ہو کیونکہ وہی اسلام کے سچے ماننے والے تھے اور ان کے پاس اصل اسلام تھا وہی اسلام اصل اسلام ہے اور جو کوئی اس اسلام پر عمل کر لے گا جو خلفہ راشدین کا اسلام تھا یقیناً جنت میں چلا جائے یقیناً ہدایت پا جائے گا گمراہی سے بچ جائے گا اس لئے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور صحابہ کے منحج اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسْتَغْفِرُ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ